اسلام علیکم دوستو آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جہاں فیدہ حسن دوستو ہم آج ایک ویسی مجد کی بات کریں گے جو اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے یہ مجد پشاور میں واقع ہے اس مجد کا نام محبت خان مجد پشاور ہے اس مجد کو مغلی آباد شاہ جہان کے دور میں شروع کیا گیا اس کی تعمیر کا اگر سولہ سو تریعی میں ہوا اس وقت پشاور کے گورنر محبت خان تھے اس لئے یہ مجد انہی کے نام سے مشہور ہو گئی مسجد کے سہن میں ایک تلاب ہے مجد کے اندر کا عیصہ بہت خوبصورت ہے تیس ہزار ایک سو پچونجہ فوٹ اس کا رقبہ ہے اس مجد کے اندر داخلے کے لئے پانچ دروازے ہیں جن سے اندر داخل ہوا جاتا ہے اس مجد پر صفایت مربل کا استعمال بھی کیا گیا ہے اس مجد کے تین گمبت ہیں اور مرکزی دروازے کے اوپر دو بڑے اور چھ چھوٹے منار ہیں اور مسجد کا حال دو لمبے مناروں سے جڑا ہوا ہے اور نمازگاہ کا اگلا حصہ بھی چھ چھوٹے مناروں سے ڈھکا ہوا ہے اور اس کے بعد جاب سکھوں کا دور آیا انہوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا انہوں نے اس مجد پر بھی قبضہ کر لیا اور اس مجد کے مناروں سے وہ مسلمان قیدیوں کو لٹکا کر سزائے موت دیتے تھے اور ہر نماز کے ٹائم مسلمانوں کو یہاں پر پانسی لگے جاتی تھی جس کو سکھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور اس کے بعد سکھوں نے مجد کے مناروں کو بھی توڑ دیا انہوں نے مجد کے سمان کو بری طرح لوٹا اور مجد کی بہت بے حرمتی کی لیکن جب اس کے بعد انگریزوں کا دور آیا تو مجد کی تعمیر پھر سے شروع ہوئی انہوں نے یہ مجد مسلمانوں کے حوالے کی اور مسلمانوں نے بڑھ چار کر اس کی تعمیر میں حصہ ملایا اور پھر سیرے نو سے ایک آلی شان مجد تعمیر ہوئی اگر آپ کو بھی کبھی بشاور جانے کا موقع ملے تو اس مجد کی زیارت ضرور کرنا اور اس مجد میں نماز بھی ادا کرنا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سکرائب نہیں کیا تو سکرائب کر دیں اور گھنٹی پر بھی کلیک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو برا وقت مل سکیں بسلام گھنٹی پہ کھنٹی касے موقع